یا ایمان ہماری آپ کے ساتھ گفتگو علماء کے حالات زندگی واقعات حکایات اور کرامات کے بارے میں جاری تھی اور ہم آپ کی خدمت میں مختلف علماء کے حالات زندگی بیان کر رہے تھے من جملہ حضرت آیت اللہ العظمہ شیخ محمد تقیہ بحجت فومنی کے حالات زندگی واقعات آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کیے ایک مرتبہ آیت اللہ غربیان جو حوضہ علمیہ قوم کے ایک معروف استاد ہیں فلسفہ کلام ان مسائل میں مہارت رکھتے ہیں اور استاد فلسفہ ہیں حوضہ علمیہ قوم کے یہ نقل کرتے ہیں کہ ایک روز آیت اللہ بحجت رحمت اللہ علیہ کے حضور میں موجود تھے لوگ مختلف سوال کر رہے تھے تو میں نے بھی آیت اللہ سے ایک سوال کیا اور میں نے آیت اللہ سے ایک بھرے ہوئے لہجے میں ایک دکھی لہجے میں مغموم لہجے میں سوال کیا کہ ہماری عمر گزر چکی ہے اور ابھی تک ہمیں عبادت کی نماز کی لذت محسوس نہیں ہوتی ہے آپ بتائیں کہ ہم ایسا کیا کریں کہ ہمیں عبادت کی لذت محسوس ہو نماز پڑھنے میں ہمیں لطف آئے خداوند مطال سے مناجات کرنے میں ہمیں لطف آئے ہمیں واقعین یہ احساس ہو کہ ہم کسی ذات سے گفتگو کر رہے ہیں کسی کے حضور موجود ہے اور کسی سے ہم کلام ہیں کوئی ہماری بات سن رہا ہے اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو آیت اللہ بہجت اپنا چہرہ اٹھا کر آغای غرویان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ ہم سب اسی مصیبت میں گرفتار ہیں یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے میرا بھی یہی مسئلہ ہے سب لوگوں کا یہی مسئلہ ہے آیت اللہ غرویان کہتے ہیں کہ میں نے آغا سے ارز کیا کہ یہ تو مسئلہ نصبی ہے یعنی میں جس مقام پر فائز ہوں آپ کا مقام اور میرا مقام آپس میں متفاوت ہے میرے اور آپ کے درجات آپس میں متفاوت ہیں آپ آلی درجے پر فائز ہیں اور میں ادنا درجہ پر فائز ہوں یقینی بات ہے آپ جس ادم توجہ کی بات کر رہے ہیں وہ ادم توجہ اور ہے اور میں جس ادم توجہ کی بات کر رہا ہوں وہ اور ہے اگر مجھے آپ کا مقام مل جائے اور وہ توجہ جس توجہ کے ساتھ آپ خداوند مطال کی عبادت کرتے ہیں خداوند مطال سے راز و نیاز کرتے ہیں اگر وہ توجہ مجھے مل جائے تو میرے لیے تو وہ آلی مرتبہ ہے جبکہ میرا مرتبہ آپ کے مرتبے کے مقائسے میں ایک پست مرتبہ ہے ایک نچلے لیول کا درجہ ہے اور رتبہ ہے آیت اللہ بہجت آغای غرویان سے کہتے ہیں کہ ممکن ہے میں آپ کے مرتبے کی تمنا کروں اور خداوند مطال سے یہ دعا کروں کہ جو مرتبہ آپ کو ملا ہے وہ مرتبہ مجھے مل جائے شاید میں اس کی تمنا کروں تو آغای غرویان کہتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ ہم سے بہتر ہیں آپ نے محنت کی ہے آپ نے خداوند مطال کے حضور راز و نیاز کی ہے اور خداوند مطال نے آپ کو ایک مقام عطا کیا ہے یہ ایک واضح بات ہے کہ آپ ہم سے بہتر ہیں تو آیت اللہ بہجت وہ ایک معروف جملہ جو شب عاشور حضرت ثانی زہرہ صلی اللہ علیہ نے حضرت سقینہ صلی اللہ علیہ کے سامنے بیان کیا تھا کہ امتوں کے مثلوں کے اس جملے کا تقرار کرتے ہیں کہ میں آپ ہی کی طرح ہوں کوئی فرق نہیں ہے آپ ایسا تصور نہ کریں کہ میں کسی آلی مقام پر فائز ہوں اور کسی آلی رتبے پر فائز ہوں لیکن آیت اللہ غرویان اسرار کرتے ہیں اور آغا بہجت سے دوبارہ تقاضہ کرتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ ہم نماز میں کیسے لذت محسوس کریں کیسے خداوند مطال سے راز و نیاز کریں کیسے خداوند مطال سے مناجات کریں ہمیں عبادت کی لذت محسوس ہو آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں نماز کے لیے کچھ مقدمات ہیں کچھ مقدمات ایسے ہیں جو نماز سے پہلے کے ہیں اور کچھ مقدمات ایسے ہیں جو نماز کے دوران انجام دیے جانے چاہیے اگر ان مقدمات کی رعائت کی جائے گی تو خود بخود خداوند مطال کی طرف انسان کی توجہ ہو جائے گی اور جب انسان خداوند مطال کی طرف متوجہ ہو جائے تو یقینی بات ہے خداوند مطال سے ہم کلام ہوگا خداوند مطال سے راز و نیاز کرے گا گفتگو کرے گا مناجات کرے گا اور ایسے میں خداوند مطال سے مناجات کا لطف اسے خود بخود آئے گا اسے خود بخود یہ جوش اور یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ خداوند مطال سے ہم کلام رہے زیادہ سے زیادہ نماز پڑھے زیادہ سے زیادہ خداوند مطال سے گفتگو کرے وہ مقدمات کیا ہیں پہلا مقدمہ وہ جو نماز سے پہلے ہے وہ مقدمہ یہ ہے کہ انسان گناہ کو اپنی زندگی سے ختم کر دے گناہ انسان کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے ایک نقطے سے آغاز ہوتا ہے اور بڑھتا 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 پورا انسان کا قلب جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے لہٰذا اگر انسان اس گناہ سے اجتناب کرے تو وہ جو سیاہ داغ ہے انسان کے وجود میں وہ بڑھنا نہیں شروع ہوگا وہ وہی ٹہر جائے گا اور پھر انسان توبہ اور استغفال سے متوصل ہو کر اس سیاہ دھبے کو بھی اپنے قلب سے پاک کر سکتا ہے اور مٹا سکتا ہے لہٰذا گناہ انسان کی روح کو مقدر کر دیتا ہے انسان کی روح کو سیاہ کر دیتا ہے انسان کے دل سے نورانیت کو ختم کر دیتا ہے لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ وہ گناہ کرے اور گناہ کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے کہ انسان ہر حق دار کو اس کا حق ادا کرے اگر حق دار کو اس کا حق ادا نہیں کرے گا تو یہ ظلم ہے یہ خود گناہ عظیم ہے انسان ہر چیز کو اس کے مرتبے پر اور اس کے مقام پر رکھے تو یہ ہے حق دار کو اس کا حق ادا کرنا یہ ہے عدالت کہ جسے کہا جاتا ہے وضع الشائع فی محلے کہ ہر چیز کو اس کے مناسب مقام پر اگر انسان رکھے گا تو یہ عدالت بھی ہے اور یہ حق دار کو اس کا حق بھی دینا ہے یہ انصاف بھی کرنا ہے اگر انسان اپنے وجود کے ساتھ انصاف کرے اور اپنے وجود میں ان ناملائمات کو اور ان غیر مناسب حرکات کو اپنے وجود سے محف کر دے اور حق جو انسان کے وجود کا ہے وہ اس وجود کو آتا کرے تو یہ انسان کا اپنے وجود کے ساتھ انصاف ہے اگر انسان اپنے وجود کے ساتھ انصاف کرے اور وہ یقیناً اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر لے گا اور جب انسان گناہوں سے دور کرے گا تو اس کی روح کے اندر ایک صفہ اور ایک نورانیت پیدا ہوگی جس سے وہ خود خداوند مطال کی طرف حضرات اہل بیت علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوگا اور یہی توجہ اسے نماز کے لیے پہلے مرتبے میں کفایت کرتی ہے اور آہستہ آہستہ یہ اسے بلند مراتب تک لے جائے گی یہ وہ مقدمہ ہے جسے نماز سے پہلے انجام دینا چاہیے تاکہ انسان نماز کے لیے اس کے وجود میں ایک تبدیلی احساس ہو کہ وہ کس ذات سے ہم کلام ہونے کے لیے اس کی بارگاہ میں جا رہا ہے دوسرا مسئلہ جو مرحوم آیت اللہ بحجت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ مقدمات جو نماز کے دوران آپ کو انجام دینے ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان جب تکبیرات الاحرام کہے تو اس تکبیرات الاحرام کے ذریعے اپنے وجود کے گرد ایک توجہ کی زنجیر کو لپیٹ لے یہ جو انسان تکبیرات الاحرام کہتا ہے اور تمام دنیا و مافیہا کو اپنے پسے پشت دھکیل دیتا ہے اور خداوند مطال کی طرف متوجہ ہوتا ہے اسی تکبیرات الاحرام کے ساتھ انسان اپنے وجود کے اطراف میں توجہ کی ایک زنجیر کو باندھ لے اور یہ توجہ کی زنجیر پوری نماز میں اپنے وجود سے ہٹنے نہ دے یعنی غیر خدا کو خواہ وہ انسان کی صورت میں ہو خواہ وہ ہوائج کی صورت میں ہو خواہ وہ خواہشات کی صورت میں ہو وہ اس زنجیر کو توڑ کر اس زنجیر کے اندر داخل نہ ہونے پائے اگر انسان اس توجہ کی زنجیر کو اپنے اردگرد باندھ لے گا تو غیر خدا اس کے اندر نہیں آئے گا جب غیر خدا نہیں آئے گا تو انسان ہما وقت اس نماز کی حالت میں خداوند مطال کی طرف متوجہ رہے گا نہائیتی مشکل آگا بحجت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ توجہ کی زنجیر اپنے اردگرد باندھ لی جائے اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ انسان توجہ کی زنجیر اپنے اوپر باندھ لے انسان اپنی سوچ کو غیر خدا سے منصرف کر دے اپنے وجود کو ہمیشہ اور ہما وقت اس نماز کی حالت میں خداوند مطال کی طرف متوجہ قرار دے کہ وہ کس ذات میں کی طرف اور کس بارگاہ کی طرف متوجہ ہے اور کس کے حضور کھڑا ہے نماز کی ادائیگی کے لیے جیسے ہی انسان غیر خدا کی طرف اس نماز کی حالت میں متوجہ ہونے لگے یعنی کوئی غیر خدای سوچ اس زنجیر کو توڑ کر اندر داخل ہونے لگے تو فوراں انسان اسے باہر دھکے لے اور دوبارہ اس زنجیر کو مضبوطی سے جو ہے وہ اپنے اردگرد باندھ لے تاکہ اس کی توجہ خداوند مطال کی طرف رہے اور غیر خدا کو جرعت نہ ہو کہ وہ اس نماز کے اندر داخل ہو سکے اگر انسان ایسی توجہ کی زنجیر اپنے اطراف میں باندھنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کی نماز میراج ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس صلاتو میراج المؤمن اس مؤمن کی نماز اب میراج ہوگی اور یہ اسے خداوند مطال کے حقیقی حضور تک لے جائے گی اور ایسے میں انسان خداوند مطال سے مناجات خداوند مطال سے گفتگو خداوند مطال سے راز و نیاز میں لطف حاصل کرے گا اور اسے مزید اشتیاق ہوگا کہ وہ مزید توجہ کے ساتھ خداوند مطال کے حضور عبادت کرے انسان کو جب یقین حاصل ہو جاتا ہے تو اس یقین کے نتیجے میں انسان کے وجود میں ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے یعنی یہی یقین حاصل ہو جائے کہ میں خداوند مطال کی بارگاہ میں جانے لگا ہوں یہ یقین ہو انسان کو تو انسان اس یقین کے لیے مقدمات فراہم کرتا ہے انسان خود کو تیار کرتا ہے خود کو آراستہ کرتا ہے خود کو مزین کرتا ہے مقارم اخلاق سے تاکہ جب اس کی بارگاہ میں جائے تو انسان خود کو اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے لائق سمجھے اور اس قابل سمجھے کہ وہ اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو سکتا ہے این اسی طرح جس طرح انسان اس دنیا میں کسی بہت بڑے نامی گرامی شخص کے حضور اگر شرفیاب ہونا چاہے تو انسان کیا کرتا ہے کیا مقدمات فراہم کرتا ہے اپنے ظاہری جو لباس ہے اس کی وضیعت کو مرتب کرتا ہے اپنے شہرے کو مرتب کرتا ہے اتر اور خوشبو لگاتا ہے ایسی ظاہری بناوٹ اختیار کرتا ہے کہ جس کی بارگاہ میں اور جس عظیم المرتبت انسان کے سامنے جا رہا ہے وہ اسے پسند کرے اسے متنفر نہ ہو اسے اچھی طرح سے برخورد کرے اور اسے اچھی طرح سے گرم جوشی سے اس کا استقبال کرے لہٰذا اپنے آپ کو ظاہری طور پر آراستہ کرتا ہے باطنی طور پر بھی اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے یعنی اپنے جملوں کو مرتب کرتا ہے جن کلمات کو اس نے اس شخصیت کے سامنے ادا کرنا ہے تو ایسے میں انسان کی توجہ ہوتی ہے کہ جس شخص کے سامنے عظیم المرتبت شخص کے سامنے جا رہا ہے اس شخص کے سامنے اس کا ظاہر اور اس کا باطن آپس میں ایسے ملے ہوئے ہوں ایسے آپس میں ہمہنگ ہو کہ وہ عظیم المرتبت شخصیت اس کو اپنی بارگاہ میں تسلیم کر لے اس کا احترام کرے اس کو عزت دے اور اسے محترم شمار کرے تو ایسے میں انسان جب ایک ظاہری انسان کے ملاقات کے لیے اس قدر احتمام کرتا ہے تو اگر اس کا آدھا بھی خداوند مطال سے ملاقات کے لیے انسان احتمام کرے تو یقینی بات ہے انسان کو خداوند مطال کی طرف سے بھی مدد ملے گی اور خداوند مطال بھی اس کے ساتھ تعاون کرے گا انسان حرکت کرے گا تو حرکت میں اس کے لیے برکت آئے گی لہٰذا ہم دیکھتے ہیں حضرات احمیٰ معصومین علیہ السلام نماز سے پہلے خود کو اس عظیم بارگاہ میں حاضر کرنے کے لیے تیاری کیا کرتے تھے باقاعدہ وضو کرتے وقت حضرات احمیٰ معصومین علیہ السلام کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا اور جب افراد پوچھتے تھے کہ آپ کے چہرے کا رنگ کیوں تبدیل ہے تو فرماتے تھے ایک عظیم ذات کی بارگاہ میں ہم حاضر ہونا چاہتے ہیں تو کیسے ہم خود کو تیار نہ کریں کہ ہم اس عظیم المرتبت ذات کے حضور شرفیاب ہونا چاہتے ہیں تو ایسے میں اگر انسان انہی مسائل کی طرف توجہ دے جو مرہوم آیت اللہ بحجت نے بیان کیے ہیں یعنی نماز سے پہلے انسان کوشش کرے کہ اپنے وجود سے گناہ کو برطرف کر دے گناہ کو محب کر دے لہٰذا نماز سے پہلے استغفار بھی اس بات کی ایک دلیل ہے کہ انسان اپنے وجود سے تمام قباہتوں کو دور کرنا چاہتا ہے اور پھر جب تکبیرت الاحرام کہتا ہے تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ انسان الدنیا ومافیہ کو اپنے پیچھے ڈال رہا ہے اور اب اپنا توجہ جو ہے وہ خداوند مطال کی طرف کر رہا ہے اب جب اس کی توجہ خداوند مطال کی طرف ہے تو اسی توجہ کی ایک زنجیر انسان اپنے اردگرد باندھ لے اور اس زنجیر میں کسی کو داخل نہ ہونے دے یعنی غیر خدا جسے میں نے اپنی پشت پہ ڈال دیا ہے اور پیچھے دھکیل دیا ہے اب وہ پیچھے ہے وہ میرے اس وجود میں یعنی میرے ذہن میں اور میرے خواتر میں داخل نہیں ہو سکتا ہے اگر وہ داخل نہیں ہوگا تو میں خداوند مطال کی طرف متوجہ ہو کر یہ ایک نماز پڑھوں گا اگر انسان ریاضت کرے اور محنت کرے اور ایک نماز اس انداز میں پڑھ لے تو انسان کو اس نماز کی حقیقت کا علم ہو جائے گا اور پھر وہ اس نماز سے دوری نہیں کرے گا لہٰذا مرحوم آیت اللہ بحجت کہتے تھے کہ انسان اس توجہ کی زنجیر کو اپنے اردگرد بان لے یہ یقین حاصل کر لے کہ وہ ایک عظیم ذات کے حضور حاضر ہو رہا ہے اد دنیا و مافیہ کو پسے پشت ڈال دے اب اگر وہ اس یقین کے ساتھ آگے قدم بڑھائے گا تو خداوند مطال اس کی مدد کرے گا اور مزید انسان توجہ کے لیے کیا کرے مرحوم آیت اللہ بحجت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان امام زمہ اجلاللہ تعالی فرجہ شریف سے توصل کرے امام زمہ علیہ آلہ فتحیت و سنہ سے توصل کے نتیجے میں انسان اپنی اس نماز میں مدارج آلیہ تہ کر سکتا ہے ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم علماء کے حالات زندگی واقعات حکایات کے بارے میں جاری تھی اور جاری رہے گی انشاءاللہ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں اللہم صل على محمد وعجل فرج قائم عول محمد